یہ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو جیسے کہ اور حروف میں بتایا گیا ہے دوسری ابجدے دکھائی گئی ہیں حروف شمسی حروف قمری وغیرہ یہاں اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ایک نئی چیز بتائیں گے جو آپ کے تعویز بنانے کے لئے بھی کام آئے گی آداد نکالنے کے لئے بھی کام آئے گی موکل کا نام اگر آپ کو معلوم کرنا ہو کسی آیت کے اس میں بھی یہ کام آئے گی سپلی موکل کا نام معلوم کرنا ہو اس میں بھی کام آئے گی جن کا نام معلوم کرنے کے وقت بھی یہ جو ابجد آپ کے سامنے یہاں جدول پیش کی جا رہی ہے وہ کام آئے گی آپ کے اس کا طریقہ اور اصول کچھ ویڈیوز میں ہم بتا چکے ہیں یہاں ایک نئی چیز آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں دیکھئے یہاں ہم نے لکھا ہے حروف زبر اس سے مراد وہی ابجد حوض ہتی کلیمن وغیرہ ہیں یہ تمام آپ دیکھ رہے ہیں علف با جیم دال ابجد حوض ہتی یہ حروف ہیں اس کے نیچے اس کے بعد جو لائن بنائی گئی ہے وہ مکتوبی آداد لیے گئے ہیں مکتوبی آداد اس کو کہتے ہیں جو اس کے علف کے عدد بیٹھتے ہیں جیسے قمری عدد ہیں جو لکھنے میں آتے ہیں مکتوبی آداد جیسے ابجد علف کا ایک با کے دو اور جیم کے تین اور دال کے چار جو عام رواج رہتا ہے نکالنے کا اس کو مکتوبی کہتے ہیں یہ ابجد حوض پوری اسی طریقے سے نیچے تک ہے ہم آپ کو پوری دکھائیں گے دیکھئے نون کے پچاسی ہوتے ہیں میم کے چالیس لام کے تیس پھر کاف کے بیس یا کے دس وہی ترتیب ہے تو یہ دو باتیں ہوئی سب سے پہلے ہم نے یہاں حروف لکھے ہیں یعنی ابجد قمری پھر اس کے آداد جس کو مکتوبی آداد کہا گیا ہے تیسرے نمبر پر حروف ملفوضی یہ اکثر شیعہ حضرات اس کو استعمال کرتے ہیں علم جفر کے اندر اور علم جفر میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور اس کے تعویزات اس کے بنا بنتے نہیں ہیں اور صحیح جو مستحصلہ نکالتے ہیں وہ اس کے بنا نہیں ہوتا ایک یعنی ماہر علم جفر کے اس کی بے حد ضرورت پڑتی ہے باقی اس کے علاوہ جو علم جفر استعمال کرتے ہیں اور اس علم سے واقفت رکھتے ہیں وہ اس کو جانتے ہیں جیسے علف ہوتا ہے تو علف کے ساتھ علف لام اور فا علف اس کے پورے کے آداد نکلیں گے دیکھیں ادھر ہم نے آداد لکھے ہوئے ہیں آداد ملفوضی اس کو کہتے ہیں یہ تو حروف ملفوضی ہوئے یہ صرف حروف حروف ملفوضی کا مطلب یہ ہوتا ہے اس حروف کے اندر کتنے حروف استعمال ہو رہے ہیں جیسے ہم علف پڑھتے ہیں تو علف میں تین حروف استعمال ہوتے ہیں علف لام اور فا تب یہ علف بنتا ہے اگر اس کو علف کو ہم لکھیں تو اس طرح لکھا جاتا ہے جیسے با ہے تو با اور علف اب با کے کیونکہ دو عدد ہوتے ہیں علف کا ایک تو ملا کر تین ہوئے یہاں آداد ملفوضی تین ہوئے با کے اسی طرح جیم آداد مکتوبی یعنی جو عمری آداد ہوتے ہیں وہ تو تین ہوئے جیم کے ہوتے ہیں جیم یا اور میم تو ان تینوں کے آداد جوڑ کر تریپن بنتے ہیں اسی طریقے سے ڈال ہے اب آپ ڈال کے ویسے آداد دیکھیں گے تو چار بنتے ہیں اب جد کہتی بار سے اور اگر اس کو لکھیں ملفوضی انداز پر ڈال علف اور لام تو اس کے الگ الگ ادد جڑیں گے ڈال کے علف اور علف کے الگ اور لام کے الگ تو یہ پیتیس ہوتے ہیں ڈال کے چار علف کا ایک لام کے تیس تو پیتیس ہو گئے یہ دیکھئے تو اسی ترتیب پر یہ پورے نیچے ہیں کبھی کبھی یہ آتا ہے کہ موقع کے جو نام ہیں وہ آپ ملفوضی انداز پر اس کو جیسے اللہ کا کوئی نام ہوتا ہے اس کا موقع معلوم کرنا ہے اس کے اوپر ویڈیو ہے کہ موقع کیسے نام معلوم کرتے ہیں موقع کا تو اس میں لکھا ہوا یہ ہوتا ہے لیکن ساتھ میں ایک شرط لگا دیتے ہیں کہ ملفوضی آداد پر جو ہے اس کا موقع نکلے گا تو ملفوضی آداد یہ ہوئے نہ کہ یہ یہ مکتوبی ہیں اس میں تیہ کرنا پڑتا ہے مکتوبی آداد کا موقع الگ ہوتا ہے ملفوضی الگ ہوتا ہے کیونکہ ایک اک نام پر کئی کئی سو اور کئی کئی ہزار کئی کئی لاغ موقع ہوتے ہیں تو اسی اعتبار سے ان کے نام بھی جو ہیں جدہ جدہ ہوتے ہیں اسی طریقے سے طریقے بھی بہت سارے ہوتے ہیں تو یہاں کیونکہ صرف آپ کو ابھی آداد سے واقفت کرانا ضروری ہے اور آداد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو سب سے پہلے حروف بتائے گئے ہیں یہ اب جدہ وز وغیرہ پھر اس کے آداد پھر یہ حروف ملفوضی پھر آداد ملفوضی یعنی اسی کے آداد آگئے اب مراتب حروف مراتب حروف کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ حروف کا مرتبہ کیا ہے یہ کون سے مرتبے کا حروف ہے یہ درجے کا یعنی مرتبہ میں درجہ پہلے نمبر پر آیا تو یہ پہلا دوسرے پر آیا تو دوسرا مرتبہ تیسرے پر آیا تو تیس تیسرا اور اسی طرح چوتھے پر آیا تو چوتھا اب جد اب جیسے علیف با جیم دال ہے تو علیف کا پہلا مرتبہ ہوا با کا دوسرا اور جیم کا تیسرا اور دال کا چوتھا اسی طریقے سے ترتیب پر 28 کے 28 ہیں نیچے تک آپ دیکھیں گے علیف با تا سا کہتی بار سے درجے نہیں ہیں بلکہ اب جد حوض کہتی بار سے درجے مقرر ہیں یہ فرق ہے اس کے اندر امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی جیسے اب جد حوض ہوتی کلیمن نیچے تک ایسے ہی اسی طریقے سے یہ درجے اس کے سامنے جاتے جا رہے ہیں آپ اسکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں اور اپنے پاس کوپی میں نوٹ بھی کر سکتے ہیں جو عاملین حضرات ہیں اور اس میں مہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں دیکھئے میں نے نیچے تک آپ کو یہ دکھائی اس کے بعد ایک چیز اور ہے عربی کے اندر کبھی کبھی لکھا ہوا ہوتا ہے عربی آداد سے موقع نکالیں عربی آداد سے جن کا نام معلوم کریں عربی آداد سے آوان بنائیں آوان یعنی موقع کا مددگار آوان بنائیں اسی طریقے سے جدول کے اندر یعنی وہ جو ہوتا ہے مستحصلہ علم جفر کے اندر تب بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے اور تعویز بناتے وقت نام کا جب تعویز بنایا جاتا ہے کسی آدمی کے یا کسی آدمی کے نام سے قرآنی آیات کو جب فٹ کیا جاتا ہے تو اس وقت بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ حروف دیکھئے عربی اس طرح لکھے جاتے ہیں علیف کو آہد آہدن کہتے ہیں کیونکہ عربی میں تو آہد کے عدد جڑیں گے علیف کا ایک اسی طریقے سے نو نے جوڑا ہے اور پھر حا کے آٹھ نو ہوئے اور دال کے چار نو اور چار تیرا یہ تیرا یہ یہاں لکھ دیئے گئے پھر اسی طرح عربی کے اعتبار سے اس کو نیچے تک دیا گیا ہے اور اس کے آداد پھر اس کے سامنے دے دیئے گئے ہیں کہ علیف کے آداد یہ علیف کو کیونکہ آہد کہتے ہیں اور آہد کے عدد تیرا بنتے ہیں پھر با کے عدد اس نین چھ سو گیارہ جیم کے عدد سلاسہ کیونکہ جیم کے عدد کیوں لیے کیونکہ یہ عدد مقتوبی کے اعتبار سے ہم نے اس کو یہاں جڑا ہے دیکھئے علیف کا ایک عدد ہوتا ہے اس لئے اس کو آہد کہا گیا ہے با کے دو عدد ہوتے ہیں اس لئے اس کو اس نین کہا گیا ہے جیم کے تین عدد ہوتے ہیں اس لئے اس کو سلاسہ کا گیا ہے ڈال کے چار عدد ہوتے ہیں اس کو اربعہ کا اور اربعہ کے پھر یہ عدد ہم نے آج جڑے ہیں اگر کوئی کہے کہ جیم کے عدد عربی لیں تو پھر یہ والے عدد لیے جائیں گے یہ والے نہیں کبھی آپ سمجھیں کہ دال تو عربی ہی ہوتا ہے اور اس کے عدد چارہ ایسا نہیں ہے امید ہے میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوگی اور بہت آسان کر کے آپ کو سمجھا جا رہا ہے اگر یہ بات کہی جائے کہ اب جد حوض کے عداد عربی کے اعتبار سے آپ نکالیں تو پھر یہ والے عدد نکلیں گے یہ جو سب سے آخر کی لائن ہے وہ کیوں نکلیں گے اس کو سمجھانے کے لئے یہ لکھا گیا ہے کہ ایک جو ہے یہ عربی کا جو ایک ہے ایک تو ہماری اردو زبان میں کہا جاتا ہے عربی میں تھوڑا یہ کہا جاتا ہے عربی میں تو آہد کہا جائے گا یہ دو جو ہم اس کو کہہ رہے ہیں تو یہ دو ہماری زبان میں کہہ رہے ہیں اور عربی میں اگر آپ اس کو لکھیں تو پھر اس طریقے سے اس نائن لکھیں گے اور علیف اور سا اور نون اور یا پھر نون اس کے عدد چھے سو گیارہ ہوتے ہیں سمجھ میں آئی بات تجیب اس کے عدد تین ہوئے یہ ثلاثہ ہوا سا کے لام کے علیف کے پھر سا کے پھر ہا کے یہ پورا اس طریقے سے ہم نے آپ کو آخر تک دیا ہے یہ دیکھئے پوری کی پوری 28 حروف ہوتے ہیں 28 کے 28 دیئے ہیں آپ اس کا سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں دیکھئے اس کے نیچے بھی یہ یہاں حروف زبر کے بعد یہ سین سے شروع 14 اس صفحے پر ہیں اور 14 اس صفحے پر ہیں یہ 28 ہوئے اسی طریقے سے یہ تو ابجد آگئے یہاں یعنی ابجد ہوا اور یہ پھر اس کے آداد ہوئے یہ حروف ملفوزی ملفوز میں کیسے لکھیں گے سین کو دیکھے اس طرح لکھتے ہیں سین عام طور پر لکھے تو اس طرح لکھا جائے گا سین یا نون حروف ملفوز اس طرح لکھا جائے گا اور اس کے آداد حروف ملفوزی کے یہ ہوئے اسی کے برابر میں جان کر ہم نے لکھا تاکہ آپ کو آسانی ہو 120 ہوئے پھر مراتب یہ 15 نمبر کے درجے پر ہے اور پھر اسی طرح عائن جو ہے 16 نمبر کے درجے پر ہے نیچے تک آسے ہی آ رہا ہے حروف عربی کے اعتبار سے یہ ستین کیونکہ اس کے ساٹھ بنتے ہیں ساٹھ کو عربی میں ستین کہتے ہیں پانچ سو بھیس عدد بنتے ہیں ستین کے اسی طرح عائن کے ستر بنتے ہیں اور ستر کو عربی میں سبعین کہتے ہیں اور 192 عدد اس کے ہوئے آخر تک آپ اس کو ایسے ہی دیکھتے چلے جائیں اور اپنے پاس نوٹ کر لیں تو اب آپ اس کے بعد یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ عربی کے اعتبار سے اگر آپ کو عدد نکالنے ہوں تو یہ عدد ہوں گے کسی کے نام کے اور اگر آپ کو ملفوضی عدد کہیں لکھا ہوا ملے کہ اس تعویز میں ملفوضی عدد طالب اور مطلوب کے استعمال کرے خاص طور سے محبت کے تعویزات کے اندر یہ ہوتا ہے یا پھر جدائی کے جو تعویز بنتے ہیں اس کے اندر یہ عدد ملفوضی یہ ہیں اور عدد ملفوضی کو لکھنے کا طریقہ یہ میں نے جان کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس طرح لکھیں گے تو یہ بنیں گے تو امید ہے اس میں تین طرح کے یعنی میں نے آپ کو چیزیں سمجھائی ہیں دو تو آپ کو معلومی ہے پہلے سے یہ حروف لکھتے ہیں یہ بھی معلوم ہے اور اب جد قمری آتی ہے یہ آپ کو معلوم ہے جسے ہم نے مکتوبی عدد لکھا ہے اس کے علاوہ جو آپ کو بتائے گئے ہیں وہ عدد ملفوضی سین کے کیا بنتے ہیں ایک سو بیس اور عدد عربی پانچ سو بیس اور مرتبہ پندرہ تو سین کے متعلق آپ کو یہاں تین مزید باتیں معلوم ہوئی ہیں ایک پہلے سے معلوم تھی سین کے عدد ساٹھ ہوتے ہیں ایک سو بیس عدد ملفوضی اور عدد عربی پانچ سو بیس اور مرتبہ پندرہ اسی طریقے سے پورا آخر تک 28 کے 28 عرفوں کا آپ کو مزید یہ معلوم ہوا ہے اس کو اپنے پاس کوپی میں نوٹ کریں جہاں کہیں یہ بات لکھی ہوئی آتی ہے عاملین اس میں الڈ جاتے ہیں تعویز بنانے والے سوچتے ہیں پتہ نہیں عجیب سے چیز کیا لکھ دی اور پھر وہ سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ہم اپنے دارے سے کورس کرا رہے ہیں سکھا رہے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے کمنٹ کے ذریعے پوچھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں